دوستوں خبرے آ رہی ہیں کہ یوکرین میں بیس ہزار انڈین سٹوڈنٹ فس گئے ہیں نکلنا مشکل ہو رہا ہے اور فلائٹیں چل رہی ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے لڑائی کہاں تک جاتی ہے اور کیا ہوگا ان کا ان کا فیوچر کیا ہوگا پیسے خراب جان بچے گی تو لاکھوں پائے گھر تو آئیں کم سے کم آج انڈین ایکس پیس میں خبر آئی ہے کہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھی یہ جاتے کیوں ہے وہاں پر انڈین سٹوڈنٹ میڈیکل ایڈیوکیشن اگر تم گھر میں پڑھ دو تو وہاں جانے کیا ضرورت ہے وہاں دوسری کنٹری میں جا کے پڑھنا دوسری لینگویج ہے تھنڈ میں یہ سب کرنا اس کا چکر کیا ہے تو اس کے بارے میں ایک آرٹیکل آیا ہے تو اس کے آرٹیکل میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تین انفرمیشن انہوں نے دے رکھی ہے پہلی بات تو میڈیکل ایڈیوکیشن سٹوڈنٹ کا انڈیا میں اڈیویشن ہونا ان کے لیے وہ آز نہیں ہے انڈیا میں ایک سیٹھ کے پیچھے سولہ سٹوڈنٹ ہے قریب ٹرئی اور تو ان کا سٹوڈنٹ ہونا وہاں پاس بل نہیں ہے سٹ کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو ایڈیوکیشن ہے ایک تو جو ایڈیوشن ہونا ہی پاسبل نہیں ہے دوسرا جب پرائیویٹ کالیجز میں جائیں گے تو یہاں لاکھوں لگ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے یوکرین کی ایڈوکیشن کتنی سستی ہے لکھا ہوا ہے ہاں دیکھئے پندرہ سے بیس لاکھ روپے میں چھ سال کی پڑھائی ہو سکتی ہے جو انڈیا میں کروڑ بھی لگ سکتا ہے زیادہ ڈیرھ کروڑ بھی لگ سکتا ہے تو یہ چکر ہے آہ اس لیے جاتے ہیں تیسرا ریزن ایک اور بتایا ہے کہ یورپ میں پڑھتے ہیں تو یورپ کا ان کو سسٹم پسند آتا ہے ہو سکتا ہے کہ یورپ ایک سی دوسری کنٹری میں جم کر کے کہیں کریٹ ٹرانس لوگ کے کہیں سے کہاں نکل سکتے ہیں تو اس تین ریزن کر کے لوگ بھاگتے ہیں آہ یوکرین اور دوسری کنٹری بھی جاتے ہوں ریشیا چاہینا کہیں اور بھی جاتے ہوں گے تو لیکن یہ چکر یہ ہے کہ اگر جان ہی چلی جائے گی تو میڈیکل ایڈیوکیشن کا کیا ہوا یہ دیکھیں اس میں ایک ویڈیو آیا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے بانکر میں لوگ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کھا گیاğimiz اسے دیکھیں کہ سب سٹوڈنٹس سے ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں سب سٹوڈنٹس سے ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس رہ رہے ہیں وہاں پر یوکرین میں چلی دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بڑی بری حالت ہے میرے پاس کسی کے آہ 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 کالز بھی آئے ہیں ایک چلی یوکرین کے کوئی سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اب کینیڈا بلالو بھائی کینیڈا میں میڈیکل ایڈیوکیشن کیسے لے لو گیا اب یہاں کینیڈا میں بھی میڈیکل کالج میں ایڈیویشن ہونا بہت مشکل ہے پتہ نہیں ہوگا شاید تو یہاں پر تو آپ ڈاکٹر کے بننے کیلئے تو نہیں چھوٹے بھوٹے کورس کرنے ہیلتھ کیر کوئی ایڈمیسٹریشن یا کوئی میڈیکل ڈائیگنوسس نرسنگ کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں تو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ میرے سے کال کر سکتے ہیں آپ کی اپٹیکیشن میں دیکھ لیتا ہوں کیا اگر ریالیسٹک چانس ہے کہ نہیں باقی یوکرین میں اگر آپ کو ڈگری کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوا کیا ہونے والا ہے لیکن اس میں ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جب آپ یوکرین سے پڑھنے پڑھ کے جاتے ہو انڈیا میں تو انڈیا کا اگزامنیشن پھر بھی پاس نہیں کر سکتے آپ کا جو لائسنس اگزامنیشن ہے انڈیا کا فورین میڈیکل گریجورڈ اگزامنیشن اس کا پرسنٹیج مارکس بہت ہے اور یوکرین والے قریب قریب سولہ پرسنٹ جو ہے اس کا جو پاسنگ ریٹ ہے مطلب کہ یوکرین میں رہنے کے بعد بھی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی پھر بھی انڈیا میں جا کے وہ پریکٹس نہیں کر پائیں گے سارے تو نہیں کر پائیں گے تو پھر بھی خالی کی خالی رہنے گے اس لیے کیا چکر ہے دھکے کھانے ان کنٹریز کے یہاں پر اگر جانا ہی ہے تو اچھی کنٹری بھی جائیں کہ امریکہ جائیں کیانڈا جائیں کہ ایسی کنٹری بھی جائیں چاہے چھوڑا کورس کرنے جائیں تو وہاں زیادہ بیٹھے کم سے کم جان تو بچے گی تو یہ آرٹیکل میں کو دیگھانا تھا اور اس کے بارے میں کوئی اگر آپ پوچھنا ہے تو آپ جرور کال کر سکتے ہیں میرے کو اور میں چاہتا ہوں میں کسی یوکرین کے سٹوڈنٹ سے ڈریکٹلی بات کروں جسے کہ ان کی پرابلن کو اور ان کی جو ریکوائیمنٹ کو میں سمجھ سکوں کہ ان کی لیے میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی thank you very much and take care good بھائی